اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم سکس پوائنٹ ون کے لاسٹ ٹو قویسٹن جو ہمارے رہتے ہیں اس کو سولف کریں گے قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں قویسٹن نمبر ایٹ ہمیں گون ہے پچھلی قویسٹن میں ہمیں ایسٹی ایف گون تھا اور ہم نے ایسٹی ایف فائنڈ کیا تھا اب ہمیں ایسٹی ایف گون ہے اور ہم ایسٹی ایف فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے سلوشن a multiply by b یعنی جو دو expression آپ کو algebraic expression جو آپ کو given ہے دونوں expression کا جو product ہے آپ کے پاس وہ ہے x power 4 plus 6 x cube minus 3 x square minus 56 x minus 48 اور lcm آپ کو given ہے x cube plus 3 x 2 x square minus 11 x minus 12 ایسے آپ find کرنے کے لئے آپ کے پاس فارمولا ہوگا پیچھے ہم نے یہاں پہ l کو show کیا تھا یہاں ہم نے lcm کو رکھا تھا اور یہاں ہم نے hcf کو رکھا تھا اب ہم نے hcf find کرنا ہے اور lcm ہمیں given ہے تو یہاں پہ ہم hcf رکھیں گے اور یہاں پہ ہم lcm رکھیں گے hcf is equal to product of two expression divided by lcm values کو put کریں گے hcf ہم نے find کرنا ہے اس لئے یہاں پہ ہم h ہی لکھا رہنے دے یا آپ hcf لکھے یا آپ h لکھے دونوں ہی صحیح ہے is equal to product of two expression is equal to x power 4 plus 6x cube minus 3x square minus 56x minus 48 divided by lcm is equal to x cube plus 2x square minus 11x minus 12 اس کو آپ نے divide کرنا ہے دونوں expression کو آپ نے divide کرنا ہے دیکھتے ہیں division سے ہمارے پاس answer کیا آتا ہے یہاں آپ کے پاس x power 4 ہے اور یہاں آپ کے پاس x power 3 ہے آپ کس سے multiply کرو گے x power 3 کو کہ آپ کے پاس x power 4 آ جائے آپ نے اس کو x سے multiply کرنا ہے اس whole expression کو آپ نے x سے multiply کرنا ہے x multiply to x cube is equal to x power 4 x multiply by 2x square is equal to 2x cube x multiply by minus 11x is equal to minus 11x square x multiply by minus 12 is equal to minus 12x sign change ہوگے positive sign negative میں change ہوا یہاں آپ کے پاس x power 4 اور x power 4 جائے cancel ہوگے یہاں آپ کے پاس 6x cube میں سے آپ 2x cube کو minus کروگے تو answer آپ کے پاس آئے گا 4x cube یہاں پھر آپ کے پاس minus 3x square ہے اور یہاں پھر plus 11x square ہے 11x square سے آپ 3x square minus کروگے تو plus 8x square آ جائے گا sign plus کر لگے گا کیونکہ یہ value ہمارے پاس بڑی ہے اسی طرح minus 56x ہے آپ کے پاس اور plus 12x ہے minus 56x سے آپ minus کروگے 12x کو تو آپ کے پاس آئے گا minus 44x sign اب minus کر لگے گا کیونکہ یہ value بڑی ہے اور minus 48 کو آپ نے ایسے ہی نیچے اتارنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس x cube موجود ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس x cube ہے coefficient آپ کو 4 چاہیے تو آپ نے اس whole expression کو 4 سے multiply کرنا ہے 4 multiply by x cube is equal to 4x cube 4 multiply by 2x square is equal to 42008 then یہاں پہ ہم لکھیں گے 8x square plus 8x square 4 multiply by minus 11x is equal to minus 44x 4 multiply by 12 minus 12 is equal to minus 48 ٹھیک ہے یہ سارا آپ کے پاس cancel ہو جائے گا answer آپ کا کیا آئے گا h is equal to x plus 4 یہ آپ کا answer ہے جب آپ نے x expression کو divide کیا اس پہ تو آپ کے پاس answer کیا آیا x plus 4 اور یہی ہمارا required result ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے question کو دیکھنا ہے question میں آپ کو given data کیا ہے اور آپ نے find کیا کرنا ہے given data آپ کو دونوں expression کا product given ہے اور lcm آپ کو given ہے hcf آپ نے find کرنا ہے تو formula آپ لکھو گے سب سے پہلے formula میں آپ نے values کو put کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو divide کرنا divide کرنے کے بعد آپ کے پاس hcf آ جائے گا clear next question کی طرف بڑھتے ہیں question number 9 ہے آپ کے پاس وقار wish to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among a certain number of children find the highest number of children who can get the fruit in this way ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے highest common factors میں find کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 128 bananas ہو اور 176 آپ کے پاس apples ہو اور آپ اسے بچوں میں distribute کریں لیکن اس طرح سے distribute کریں کہ وہ سب کے پاس equal آ جائے تو وہ distribution کیا ہوگی اس کا highest common factor کیا ہوگا یہ ہم نے find کرنا ہے اس میں solution کیا ہے آپ کے پاس given number of bananas is equal to 128 اب 128 کا ہم نے lcm find کرنا ہے 128 کا lcm جب find کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا lcm find کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 224 2008 2016 16 2032 32 2064 64 2028 یہ lcm آیا آپ کے پاس ٹھیک ہے جب اس کا lcm لیا آیا اب آپ کے پاس given number of apples 176 ہے 176 کا جب میں lcm لوں گے تو وہ آپ کے پاس آئے گا 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 11 یعنی 224 208 2016 اور 16 11 176 ٹھیک ہے اب hcf کیا ہوگا یعنی اس میں اور اس میں common آپ کے پاس کیا چیز آئے گی common آپ کے پاس 2 power 4 یعنی یہاں سے آپ کے پاس 2 power 4 اور یہاں سے 2 power 4 یہ ان دونوں میں common ہے 2 power 4 means 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 4 time آپ 2 کو multiply کرنا ہے 4 time آپ 2 کو multiply کروگے تو answer آپ کے پاس کیا آتا ہے 16 ٹھیک ہے تو required number جو ہے highest number جو ہے وہ 16 ہے آپ کے پاس اور یہی آپ کا answer ہے ٹھیک ہے clear اب آج آپ کے پاس 6.1 جو ہے وہ complete ہو گئی اگر 6.1 کا کوئی ایسا کوسٹرن جس کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے home task کیا ہے آپ کا